بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 اپنے ترکے اور اپنی جہداد کے بارے میں اپنی اولاد کو مرنے کے بعد کی ترہین کرنا تقسیم کرنا یہ وسیعہ کیا لاتا ہے یعنی کوئی بھی شخص اپنے مرنے کے بعد کے معاملات کے بارے میں جو حکم کرے گا وہ وسیعہ کیا لاتا ہے جیتے جی اپنے مان کے ساتھ وہ جو کچھ بھی تبدیل کرتا ہے کسی کو دیتا ہے کسی سے روح دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے یہ نہ مسیح کے زورے میں آئے گا اور نہ ہی براست کے زورے میں آئے گا یہ آپ نے یہ بات ذہن رکھیں اچھا لکھا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اللہ تعالی نے جہدہب براپٹی ہو گیا یا مالی طلب کسی اختبار سے مستاکم کیا ہوتا ہے ان کی کوشش ہو گیا کہ آپ نے جیتے جی اس مال کو اپنی والد میں تقسیم کر جائیں یہ جو کسی برمے کا اپنے جیسے مال کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ نہ یہ ویراست کہلاتا ہے نہ یہ وسیعہ کہلاتا ہے برمے کے گفت کہلائے گا توفہ کہلائے گا کسی بھی مال کا ویراست بڑھنا تب لازم ہوگا کہ جب اس کا مالک اس جہان سے چلا جائے گا اس کا مال ویراست تب بنے گا جب تک وہ زندہ ہے اس کا مال ویراست نہیں جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر جو اس کا مال ویراست کہہ آئے گا اور پھر شریعت کے قوانی کے مطابق اس ویراست کو اس کی اولاد میں اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا اب یہاں پر جو وسیعہ کی بات ہو رہی ہے انتہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوٹی باری تمہارے لئے فرض کر دیم گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ اپنے مال کی بہتر وسیعہ کر کے جائے لن والدین والدین کے لیے اور دستور کے مطابق اپنے قریبیوں کے لیے اب یہاں پر دیکھیں کہ وسیعہ کو فرض کیا گیا ہے اس کی آگے پھر اقسام مختصر لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھاؤ تو جتنی قسمیں شریعت کے احکام کی ہیں مرضی شریعت کا کوئی حکم ہوئے جو فرض ہے تو وسیعہ کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ فرض ہے شریعت کا کوئی حکم ہے کہ وہ واجب ہے تو وسیعہ کی بھی ایک قسم ہے کہ وہ واجب ہے شریعت کے احکام سنب مصطحب مباہ مقروح حرام یعنی یہ مختلف کہنا کرے ہیں تو جتنی کہنا کریس شریعت کے احکام ہی ہیں فرض واجب مباہ مقروح حرام مقروح یہ ساری قسمیں وسیعہ میں نشان کریں بعض وسیعہیں وہ ہیں کہ جو فرض درجے میں مثال کے طور پر ادنا کریں کسی بندے کے سالہ ہر سال کی نمازیں رہ گئے ہیں یعنی ایک بندہ اس وقت سات سال کی عمرتیں ہیں اور اس نے نماز شروع کی ہے اپنی عمر کے چالیس میں سال یعنی اس چالیس میں سال سے پہلے بیس پچیس اٹھتیس سال کی جو نمازیں ہیں وہ اس کی ادایی نہیں اور وہ فرض تھی اس پر نمازیں ہیں اب ان نمازوں کے بارے میں اپنی اولاد کو وسیعت کرنا فرض ہے کہ میرے اتنے سال کی نمازیں رہ گئے ہیں نہ میں نے ادا کی ہے نہ میں نے قضاء کی ہے میری جہداد میں سے میری ان نمازوں کا فقیہ کبہ تم نے ادا کرنا ہے لیکن کتنا ہے اس پر اس کا فقیہ ایک نماز کا فقیہ سبب دو کے لگتا ہے اور یہ آپ نے لمسا مردازہ لگانا ہے جب تب زندہ ہیں کوشش کریں ہم نماز کے ساتھ ایک نماز نظام پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بتائیں یہ بڑا کتنا نحن مسئلہ ہے کہ بے شمار اور دیا اور روا کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی وسیعت لکھ کر اپنے تشیرے کے نیچے رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بھی ایسی نہیں دلائی کہ جس میں میں نے وسیعت نہ بھی ہوگا اور ہم کتنے بے خبر ہیں اور ہم کتنے باب پر ہیں کہ ہم اس ضروری مسئلے سے لائے ہیں اب دیکھیں یہ میکسپی ازور نے اپنے بات کر دا ہمارے ہاں ختموں کا بہت عام رواج ہے اچھی بات ہے مستحق کامل ہے ہم نے سوا برنا کرے کوئی بھنا دیں لیکن اس ختم سے بڑھ کر یہ چیز ہمارے لئے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو بتا کے جائیں کہ جو ایسے تم نے ہمارے لئے ختموں پر لگا دیا ہے اس سے کہیں پہ تر ہے کہ وہ ہماری نماز اور وہ سے ہی پہلے لئے فیدیا کو ہمیں پڑھ دیا جائے اگر آپ نے نماز چھوڑ دی اس کی قضا بھی نہیں کی اس کا آپ نے فیدیا بھی نہیں کیا وہ فرض قیامت تک آپ کے سر پہ کرنے گا اور اس کے بارے میں بہت سوالی اس کے بارے میں اچھا جائے گی تو اگر وہ عطاق کی وسیعت کر جائے کہ میری جہدان میں سے میرے ترگیوں میں سے اتنا مات جو جائے کو تم نے میری نماز اور لوزے کی قضا کے لئے خرچ کرنا ہے اور کس کو دیتا ہے جتنے مستحید لوگ زکاة، فکرابے اور سرکے کے ہیں ان کو جو ہے نماز اور لوزے کا فیدی اور کفارہ دیا جا سکتا ہے اور پھر اس طور میں یہ وسیعہ کا معاملہ امتائی ہوئی ہے اس لئے آپ جانتے ہیں کئی ایسے واقعات بطوری مسئلہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں وہ بھائی اپنے باپ کی جہدان کو بہتناہ آبان آمد ہے ملکہ بہتصی اور صمیری جہاں تک پہنچی رہی ہے کہ فوت شدہ باپ کے ایک موچِ لکوا کے انجام دن میں Fوت شدہ باپ کیشٹڑا ہے فوت شدہ باپ اس لئے اسلام نے کہا ہے کہ وسیعہ اور وسیعہ بتاؤں کہ میرا جو جنداد ہے فشتراتوں میں جو ہے اندار رسول کے اوپر میں کوتاہ کر تقسیم کرنا ہے تو اس دور میں جو ہے بہت صدوری ہے خاص طور پر وہ سہتے حسیت کے جن کا اللہ تعالیٰ تباہت اللہ سے رواز آئے وہ یہ ضرور مطلب ہے آپ کی وسیعت ریٹر کر کے لائے کہ میرے مطلب کے بعد میرے ریٹر کے میری جہداد کو میرے لیے آخرت کے زبان کو پائیس نہ منا اللہ اس کے رسول اللہ تعالیٰ کے مطال جو حصہ وہ آپ اس میں تقسیم کر لائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر وسیعت کیا ہے اور بہتر وسیعت کیا مطلب ہے کہ کسی کے حصہ پہ ڈاڑاڑاڑاڑاڑاڑا ہے یہ جو ہمارے ہاں آیتی میں خبارات میں آئے وہ بہتر ہیں کہ فلان نے اپنی وقت بیٹے کو آکھ کر دیا جہداد سے لاتن دو کر دی تو یہ کوئی شریعت میں جائز نہیں ہو کسی بیٹا چاہے فرما پر تا رہے نافرمان ہے باک کے لئے جائز نہیں ہے تو اس کو لاتن دو کر رہے یا جہداد سے معنی کر رہے بلکہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں طلاق کے مسئلوں میں یہ ایک مسئلہ ہے ایک بندہ مہنے وعد ہے یہ موت کے قریب ہے اس حد تک بھی مان ہو گیا کہ ہم موت یقین ہوگی اگر وہ اس حالت کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت میں وہ جو طلاق دی رہا ہے وہ بیوی کو اپنے سے جدا نہیں کرتا جبکہ بیوی کو جہداد سے معنی کر جاتا ہے تو شریعت قرآن پر حکم دیتے ہیں کہ اس کو اس کا حساب ملنا چاہی اسلام لیتے ہیں یہ تعلیمات ہمارے لیے اشارت کرنا یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کے لیے ہمارے لیے مسئل فرض ہے جو واجد ہے اس کے لیے واجد ہے مسئلہ باپ جو ہے اپنے اولاد کو بتائے کہ میں نے فلان سے یہ کرز دیا ہوگا ہے میں نے فلان کا یہ حق دینا ہے میں نے فلان سے یہ چیز دی تھی بیٹا اس کا بقائق دینا ہے یہ بتا کے جائے کہ اس کی جہداد میں سے پہلے یہ اگلی ہے اور یہاں پہ باپ کے سر پہ کرز اسی طرح آتا ہے کہ پتر ختم تو ختم ختم کو ختم کو ختم کو کوئی چکران پتر ختم کو ختم کیا تو اس سے کہیں دیتا ہے کہ وہ کرز اتا ہے اس سے کہیں دیتا ہے کہ نماز ازارت سے قفیدیاں لے دیا جاکہ باپ کے سر سے لے وہ فرض آتا ہوں ہے تو اگر اپنا باپ کے سر پر کرز ہے وہ کتنا اہم ہمارے لئے ایک مقروز کی نمازے جناسہ بھی پڑھائی تھے اس پر قرض ہے وہ ہمارے لئے مانا تو نہیں ہے اسے آقا نے جلائے پاک میں ادا کرنی تھی لیکن آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافت نا پڑھنا وہ ہمارے لئے بڑی اہمی ایک لگتا ہے کہ جو مانا قرض اس سر کے لئے کے بڑھتا ہے وہ اللہ حصول کی نظر پر کتنا نمسا دیتا ہے تو یہ واجب ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو بتاہ میں نے اور یہ زبانی اعلان کر دیا جاتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتا وہاں پہ ان کے رہے لینے والا جائے وہ برادری لوگ کے سامنے شرننگی سے بچھنے کے لئے وہ اعلان نہ کرتا یہ اس کو پرسنلی طور پر بتا کے رکھنا چاہیے کہ میں نے اعلان کے قرض دینا پرمایے حق کمال المتقیم اور یہ پریشگاروں کے لئے ضروری ہے پرمایے فامن کرتا اور جو وسیعت کو تقدیل کرتا ہے وسیعت کو تقدیل کرتا ہے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا میرا مال شریعت کے اپنے کے مطابقے سے ہوتا دیا پتر اسلام کا ٹھنے کے ساتھ مال ابا ملو دے گی فرمایہ جو یہ تقدیل کرتا ہے تو فرمایہ فاینہ ما اسموں کو اللہ جنہی اپدیل ہونا اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اس میں تقدیل کی امم اللہ سبی ملی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے فاون خوافوں میں موس انچانکہ اور جس وسیعت کرنے والے سے زیادتی کا خطرہ زیادتی کا خطرہ او اسمان یا گناہ کا خطرہ فاصلہ بھائیوں تو علاقے کے لوگ اس میں اصلاح کرنے والے کیا خطرہ ہو سکتا ہے ایک ملنے والا بہت موت کہتا ہے کہ میرا سارا امام جو میں مصید میں دے دیں ان باروں نے تنا تانگے کے سارا امام مصید میں دے دیں تو یہ اس کی وسیعت کا آپ نے قبول نہیں ہو مسجد یہ کیا بھی کہتا ہے تو قبول نہیں ہو سیئر اس کی وسیعت تیسرے حصے میں قبول ہوگی تیسرے حصے میں توٹتا مان کے دین اسے کیے جائے گی تیسرے حصے میں اگر وہ کسی کے لیے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے کسی کالے خیال کے لیے کر دیا تو تیسرہ حصہ نے دیا جائے سارا لوگیاں تھے یا وہ کہتا ہے کہ میری یہ جہدہ میرے فلاں بیٹے کو دنیا بس باقیوں کو نہیں دے تو یہ بھی کام دے کو بھول دیں یا وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے طرف سے زیادتی کا یا گناہ کا خطشہ ہو فَاسْلَحَ وَإِمْدَ مُقْفَالَ إِسْمَعَا لَئِمْ تو جو محلے کے لوگ ہیں، مناقری کے لوگ ہیں، رشتدار ہیں، خمدان کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ان کے درمیان اصلاح کر لیں کہ جو جو چیز کا جتنا حصہ دانتا ہے ویسے اس کے لئے تقسیم کاری کی دیا ہے فرمایت اِن اللہ برور نائیم، بے شک اللہ تعالی بہت ہم آف کرنے والا اور بہت رہم کرنے والا ہے تو یہ آج کا اتحائی ضروری مسئلہ تھا، وسیل کے بارے یہ ہم ماشرے میں لیں، واجدِ، آتوں پرنائیں ہر بندے کو اپنے والے میں بتائیں کہ میں نے کیا لے، میں کیا دینا ہے، یہ جب تک ہمارے اندر کا ضمیر جانتا رہے ہیں تو یہ ضمیر کا مفتی بنا طاقت ہوا ہے یہ ہمیں اگرام دا رہتا ہے یہ دعا بھی جاتا ہے کہ ضمیر ہوتا نہ ہوتا ضمیر زندہ ہو تو انسان گناہوں سے بچا جاتا ہے جب ضمیر ہی ملتا ہو جائے تو پھر اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے یا سواب ہے وہ پھر دیواز پہ کلچر میں وہ بھی دیواز پہ جائے جاتا ہے پھر یہ چیز ہوتی تو یہ ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا میند ہے کیا میند ہے کیا میند دینا ہے کیا لینا ہے تو کوشش کریں کہ اس آن میں ذکر اللہ ہے کہ کم سٹران آپ کا معاملہ جائے مالی لینڈر کا کرس کا ان معاملات کا قلیہ ہو تاکہ بہت 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 خاطر کی بارگاہ میں اس حال میں جائے کہ آپ کے سر پہ کرس نہ ہو آپ کے سر پہ کوئی فرض نہ ہو آپ کے سر پہ کوئی واجد نہ ہو آپ کے سر پہ کوئی بقائق جات نہ ہو کیونکہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ انتائی ناصر معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جائے وہ معاملہ دیتا ہے اور فرما دے گا انشاءاللہ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے کہ جب تک اس بننے سے معاملہ نہیں مل جاتی جس کا ہم نے حق دینا ہے تب تب ہے انتر کی طرح سے بھی معاملہ کا اعلان نہیں ہوتا انتر بھی حضور دل کے جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بننے سے پہلے اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق انتر کی لائے کتاب قرآن و حدیث کے مطابق حل کرتے رہنے کی اور اس پر قرآن کر رہنے کی تھوٹی کتاب رہا ہے پاک کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جی شاہ صاحب یہ مزید میں بہت سرکے ہیں شوز لوگ آتے ہیں تو تھم کتے بہت سرکے ہیں اور دوسرے کے لئے مبائل سے جب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں باتیں شکر دیتے ہیں ہاں جی کی آلے میں آرہے ہیں ہاں جی آپ نے منا پڑھایا تھا کہ یہ مبائل ہوتا ہے ہاں آپ نے اتنے کہا کہ نماز کے اندر بھی آپ مبائل کے ایسے بند پت سکتے ہیں یہ دو بات ہیں اسلام میں آز کروں صاحب اندر سے شروع ہے صحیح سے میں آز کرتا ہوں کہ ان دونوں باتوں کا تعلیم مسجد کے آداب کے ساتھ ہیں یہ اندر کے گھر کا معاملہ آداب کے حوالے سے اتنا اہم ہے کہ سید الانبیاء حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آزان کی آواز آپ کے کانے میں پڑھتے ہیں آپ گھر سے فوراً مسجد کے لئے جاتے اور آپ کے رنگ بدل جاتے ہیں حضرت احمد عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ جب آزان ہوتی ہے تو آپ اس طرح مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ ایسے ہمارے سے آپ کا تعلق بھی نہیں ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ کیفیت اس لئے تعلیم جاتی ہے کہ میں جس مادشاہ کے دربان میں جا رہا ہوں اس مادشاہ کے جناب اور ہیپر تک رہے وہ مجھ پر غربہ ہو جاتا ہے کہ اس مادشاہ کے دربان میں جا رہے وہ جاتے ہوئے مجھ سے جا رہے کوئی ایسا مامنہ نہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے تو یہ مارس کی ایک بیلدنگ نہیں ہوگی مارس دیوارے میں کوئی بند کیلئے یہ اندہ بادہ ہونا شریف کا عدد ہے یہاں یہ گھر ہے یہاں پہ جتنا آپ نے آپ کو آجسی کے ساتھ لائیں گے جتنا عقاد کے تقراضوں کے ساتھ لائیں گے اتنا جائیں اللہ تعالیٰ آنے والے کی جھوڑی کو اپنی بردوں سے ملحہ کروالے گا اور پھر شریعت اسلامی میں ہمیں یہ کمال تعلیم ہے کہ آپ نیکی بھی کرتے ہیں نیکی اس نیکی کو بھی اس انداز میں کہیں کہ دوسرے کے لئے تقلیل کا ماملہ تا دے آپ عقاد پر رہے ہیں تو شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ اچھی جواز میں آپ کا سلام کریں آپ تلاور کرنے ہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ سلام کریں آپ کھانا کرنے ہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ سلام کریں یعنی یہ آداب زندگی کے بارے جو بھی ہمیں اکسلام دیکھے یہ اگرہ ہی ارشاد کرو نہیں ہے کہ جب کوئی دوسرا اقادل میں مصروف ہو تو آپ نے یہ ہماری کرنا ہے حضرت رحمہ اشد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آکے بجرے کے قریب ایک صحابی آ کے ٹھہلے اور رات کو اونچی اونچی آواز سے کلبے کا ذکر کرتے تھے کلبے کا ذکر کرتے تھے ایک رویت میں یہ ہے کہ وہ کلبے کا ذکر کرتے تھے ایک رویت میں یہ ہے کہ وہ رات کو نہ دیوار میں کیل ٹھوکتے تھے کوئی چیز لڑکاتے ہیں یا رکھتے جو بھی تو حضرت رحمہ ایشہ نے حضرت رحمہ فاروق کو بتایا کہ میرے ساتھ جو صحابی یہاں پہ رہتے ہیں وہ جو ہیں آپ کو اونچی اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں اور ڈسٹرمنٹ آب کو کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیلو میرے چھوکتے ہیں تو حضرت رحمہ فاروق نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کلبہ پڑھتا ہے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنی زندگی دلدہ ہے آپ نے اس صحابی کا مقام تقل کروا دیا کہ تیری نیکی کی وجہ سے تیری عبادت کی وجہ سے اگر ساتھ پر اکروس ہی جائے وہ ڈسٹرمنٹ ہوتا ہے وہ اتنی پسندی کا لیے اس لیے کوئی بھی ایسی شوڑ والی چیز ہو وہ اللہ کی دلدہ ہے اس کا صحابی حضرت رہا سے بھی اور وہ بین کے پارے میں پیجنٹ ہی میں نیاز کر دیا ہے کہ دورانے کو بیل اگر بیل آ جاتی ہے یاد کرنا اگر بھولتی ہے تو آپ نماز کے دورانسوں پر آپ کی نماز نہیں کرتی وسیحت کے حوالے سے جوہنا ایک سوال ہی ہے آپ نے فرمایا کہ وسیحت جوہنا نماز کے حوالے سے کر کے جانا چاہیے کسی کو جوہا ہے اب یہ تو ریلیکسیشن دے دی اس بندے کو اب یہ نماز جوہنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح آپ کی نمازیں جوہنا وہ پوری ہو جائیں گی اس طرح ایک تو سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ جوہنا یا وہ لڑکی کا حصہ ہے بیوی کا حصہ ہے یا بچے کا حصہ ہے اب دیمار بتاتا ہوں پہلے پاک تو یہ ہے سبینکہ آپ کے اپنا یہ ریلیکسیشن ہے وسیحت کا یہ پہلے پاک میں نے یہ کیا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی نمازیں کتنے سال کے رہے ہیں یعنی ایک گندے کے نماز بارے ہونے کے بعد کچھ سال پار شروع کیے دیکھیں تو آپ اس کو لقصہ کو انتاظہ کر لے کہ میری کتنی نمازیں جو ہے وہ قضاء چھے ماہ کی اسال کی ان قدر اپنی اللہ کو بتا کے جائے اگر اس کی رہ گئی تھی اس نے قضاء بھی نہیں کی تو بھی ان کی وسیعت کا دیکھیں میری اتنی نمازیں تقریبہ رہتی ہوگی ان قدرہ جو ہے وہ کی بھی آتا کیا تھے اور دوسری قدر یہ کیا مجھے آپ نے لڑکے کا حصہ کی تعلی ہاں مجھے آتناوں جو رہو آگے ہیں انشاءاللہ تفسیر سے آ رہے ہیں لیکن شارکٹ میں یہ بتا دیتا ہوں کسی بھی جہداد والے کی جہداد سے بچے کا ٹپا لیسا ہوتا ہے اور بچے کا سنگل ہوتا ہے اور یہ تقسیم اس لیے ہیں بعض ذہن میں یہ سوال آتا ہے بلکہ ہمارے ہاں جو بلیبرالیزم ہے اس میں بھی جو ہے اچھی بلی بڑی لکھی خواتین یہ بات اطراز کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اسلام نے ہمیں تھوڑاک دیا ہے اور بلٹوں کو ٹپا لکھ دیا ہے حالانکہ ایسی بات ہے نہیں اسلام نے باب کی جہداد سے بچے کے لیے آتا اس لیے آتا ہے کہ اس بچے کو پھر اس کے خواب کی جہداد سے پیسہ مہنے ہوتا ہے تو وہ بھی پھر ٹپا لگتا ہے وہ بھی ٹپا لگتا ہے اس لیے شریعت مطارع میں جو ہے بہتا انصاف کا امام لکھیا ہے کہ بچے کو جو ہے اسلام نے جو ٹپا لگتا ہے تو اس وجہ سے دیا ہے کہ پھر وہ جو ہے اپنا اپنے آپ کو آئیوس نہ سمجھیں اور اس پر جو کہ ذمہ داری اللہ کی حوالے سے حاضرات کی حوالے سے زیادہ ہے تو وہ اس دقل کا لگتا ہے نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ اب کسی بچے کو یا گھر میں کسی کو نصیت کریں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اور اللہ کا مسئلہ ہے ابھی آپ کو بتانا فرض ہے جو ہے بندے کا ایک بندہ عادت ہی بنا لے اس کو جو ہے مہینہ میں نماز ہی نہ پڑھے جو ہے اس کے قریب نہ جائے تو پھر ماوی جو ہے نا وہ پھر اس وصیت میں کیا جائے میں نماز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی یہ ذمت آئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے کام پہ تس تبزر ہو دیتے ہیں ایک اپنی کا مکنہ ہے کہ جب کوئی بات بار بار کام پر پڑھتی ہے تو ایک مہینہ کے دن اللہ اس کو دل میں بھی اتاک جو ہے ہمارا کام ہے جس سکت ہے شختی کا کوئی حکم نے جو ہے کیونکہ اس پہ جو ہے اسلام کی یہ تاریخ میں کہ جب اولاد بالے ہو جائے تو بالے ہونے کے بعد وہ اپنے گناہ اور سواب کی خود مختار ہو جاتی ہے تربیہ ضرور کرتے رہنے چاہیے اولاد ہی رہنے چاہیے اولاد ہی رہنے چاہیے باپ سو سال پھائی کی اولاد ہے وہ کبھی نرمی بھی کر سکتا ہے سختی بھی کر سکتا ہے اور جب بھر اس پہ نہیں کر سکتے کہ بھرو چونکہ اب آلے ہونے ہیں اور آج کل کے بچے ان کو خاص طور پر اچھائی کی طرح بلانا بینکلی کی طرح بلانا یہ پیچھے طور پر اسے اب بہت مشکل ہے کہ آج کے بچے نفسیاتی طور پر اور چیزوں سے اٹیچ ہیں ٹیٹ کر دور آگیا ہے ٹیٹ بھی سرفسنگ کرتے رہتے ہیں اور پھر ٹائم کل کرتے ہیں تین بیدہ چار بھی پھر صبح ارلی اٹھتے کوئی نہیں پھر سوئے رہتے ہیں اب وہاں پہ جس تک کیا کام ہو تو ہاں پس یہ ہے تو ہمارا پر آل سلم صاحب پورے معاشقے کا کنچر جائے گے یہ پتلا ہوگا ہے نا کہ بھی ہم بڑے بھی چوئے چینج کریں گے تو ہمیں دیکھے کہ چھوٹے بھی انشاءاللہ وہ چینج کرنا شروع کریں گے ہم بڑوں نے جب وہاں پھر بنائے ہوگے تو پھر چھوٹے بھی چھوٹے بھی ستے ہیں کزان نماز نہیں ہے ہر نماز تو پہلے پڑھ نہیں ہے باہ پڑھ ضروری نہیں بس تین کزان نماز نہیں پڑھ بھی صبح کی نماز کے بعد جب تک سوری ترونہ ہو جائے اس میں کوئی کزان نماز نہیں پڑھ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ تو یہ قصور بتاتے تھا تاکہ سب کے لئے کریئے تین ٹائموں میں نماز نہیں ہے جب صبح کی نماز کے بعد جب تک سوری ترونہ ہو جائے پھر دو بہر کے ٹائم تقریباً آج کل ساڑے گیا سے بارہ تک کا ٹائم زوال کا ٹائم اور آخری غروب موڑے والے پڑھ رہے ہیں جب سوری ترونہ ہو رہا ہوتا ہے ان تین ٹائروں میں علاوہ جب مرضی آپ کا ذاہ نماز پڑھیں نماز سے پہلے پڑھیں نماز کے بعد پڑھیں جب مرضی پڑھیں آئی نماز اکڑھی پڑھتا ہے بھئی کوئی نماز پڑھتا ہے صرف حرز قضاء نہیں ہے اور اس نماز کے بیٹر بھی کر رہا کر رہا ہے ان پہلے میں نماز ہوتا ہے اگر آپ نے زندہ ہے تو کھزا کریں کھزا بھی کر رہا ہے اگر آپ نے مرضی سے پیچے میرے اوائٹنگ ہو دیں آئی نماز پڑھتا ہے اگر کوئی اس راستی کے بعد پڑھتا ہے کسی کے مدھے طور پر مکان کی لئے اگر پیسہ دے سائے جی جی تو جا بات ہے اس کے پڑھتا ہے اگر یہ بات نہیں کرتی تو وہ تو دیرا سب کے پیسے سے دیں گے خدیہ دینا ہے اس پر شدی نمازوں کا اپنے تو اس پر اپنی جائے دانی نہیں تھی خدیہ زیادہ بندہ 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 تیس کے چالیس سال کے نمازوں کے بندہ خدیہ زیادہ بندہ اس کی پرافرٹی جو والد سے چھوڑتی گیا وہ اپنی نہیں ہے پھر وہ کی طرح ادا کرتی؟ بہت زبادہ دست بات کیا آپ نے اچھا سوال اکمیٹ ہوت کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت اتانا میں یہ بڑی ہی سمولت کی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دس پندرہ مستحق لوگوں کو بٹھائیں گے دس پندرہ مستحق لوگوں کو بٹھائیں گے جن کے فیدیا یا سب کا لگتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں اور ان کو پہلے بتایا جائیں کہ میں اپنے باپ یا والدہ کی نمازوں کا فیدیا جو ہے یہ میں ادا کرتا ہوں اور ہمارے کا سوکے بیٹھ پیٹھ اتنی تاکہ بیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورا ادا کر سکے اس کا طریقہ یہ بتا ہے شریعت میں کہ سبا دو کلو ایک نماز کا ہے وہ آپ ایک مستحق کو دیں گے یعنی اس کا مالک بنا دیں گے اس کا مالک بنا اور وہ کہیں گے کہ یہ یا آپ کہیں گے کہ یہ میرے باپ کی ایک نماز کا فیدیا تیرے حوال ہے پھر وہ دوسرے کو دے گا سبا دو کلو فیدیا دوسرے کو دے گا اور وہ کہیں گا کہ یہ دوسری جواز کا فیدیا میں اس کو دے ہو یعنی یہ مالک بنا اس نے اپنی ملکیت اگلے کو دے دی وہ مالک بنا اس نے اگلے کو دے دی اس طرح پھر وہ بندہ جتنی اس کے پاس کپیسٹی ہے وہ کن مستحقین کو بتا کے کہ یا اس کے ساتھ سے ہم نے یہ جواز اتارنا ہے وہ اس طرح ایک دوسرے کو تقسیم کرتے جائیں گے اور ایک ایک نماز کا فیدیا اتارتا جائے گا وہ جیتنا بھی ہے این ایڈو پہ روف و قراب رابر رابر تقسیم کرتے ہیں سامجھا نہیں پاکا؟ آمد 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 سامجھا نہیں پاکا؟ سامجھا یہ تک ہوں موسیقی